موسیقی بھار دھوپ دیکھو اتنی زیادہ بڑیاں نکل گئی ہے ایک بار بس کیمپر وین سے کافی لاکے بناتا ہوں پھر ہمیں نیشنل پارک کے لئے نکلنا ہے ابھی تک مطلعہ ہم زیادہ سو ہی نہیں ہیں کیمپر وین میں بٹ اس کے بعد بھی مجھے اتنی ورثیٹ چیز لگ رہی ہے کیونکہ ایک تو جب بھی اگر بھوک ہو گیرہ لگتی ہے ہمیں بھار سے نہیں کھانا پڑتا پورا ہم نے اپنا فریج لوڈ کیا ہوا ہے تو یہ جو میں نے کافی لی تھی ابھی تک ایک بار بھی یوز نہیں کری ہے وین میں ٹائم ہی نہیں ملا بنانے کا تو اندر جا کے بناتے ہیں اور یہاں اپارٹمنٹ میں انہوں نے تین چار ٹائپ کے کافی میں کر دیئے ہوئے ہیں یہ فرنچ پریس ہے یہ کیم ایکس ہوتی ہے اگر آپ کو بلاک کافی بنانی ہے اس کے علاوہ مشین بھی ہے اور مشین کے سارے کیپسل اس میں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ایسے یہ کیورک پوڈز آتے ہیں الگ الگ بٹ میرا اس کا منی ہے تو میں نے سوچا کیم ایکس میں ہی وہ سٹار بکس والی کافی بناتے ہیں تو بس بیسکل یہی کرنا ہوتا ہے اس میں یہاں کافی گراؤن ڈال کے اوپر سے گرم پانی ڈال دو اور یہ فیلٹر سے بلاک کافی بن جاتی ہے بڑیا اور میں آپ کو بہر والا ایریہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں ایئر بی این بی کا یہ ہمارا پورا بیک سائٹ پیٹیو ہے وہاں سامنے اور بیٹھنے کی جگہ ہے اور بیچ میں وہ بارن فائر کرنے کے لئے پیٹ بنی بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس پورا بڑیا گرل اگر ہمارا بار بی کیوں کرنے کا مانت ہو ڈی سی میں ساری چیزیں بھی ہیں گرل کی گرل ہم تو نہیں کریں گے بٹ سٹل اتنے سارے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اگر آپ دوستوں کے ساتھ آؤ رام سے بان فائر گرل کر سکتے ہو یہاں پر یہ آؤٹڈور بارٹب بھی ہے ابھی تو مطلب تھنڈ بہت زیادہ ہے اس میں بات لینے کے لئے بٹ گرمیوں کے لئے بہت اچھا ہے اور یہاں پر سامنے جا کے پورا آؤٹڈور شاور ہے اور یہ ہے لانڈری روم اگر آپ کو اپنے کپڑے وغیرہ دھونے ہیں اور یہ جو آپ سامنے پورا جتنا بھی ایریا دیکھ رہے ہو یہ ایئر بیئن بی کا ہی پارٹ ہے تو کافی بڑا ایئر بیئن بی ہے ایئر بیئن بی ہے یہاں اپارٹمنٹ کے بیک یارڈ میں یہ انار کا پیڑ ہے اس وقت تھنڈ میں تو سارے انار پورے مطلق خراب ہو گئے ہیں بٹ اتنے سارے انار پڑے ہیں گرمیوں میں آؤں تو آپ فریش انار بھی کھا سکتے ہو تو نیشنل پارک کے لئے نکلنے سے پہلے ایک دو ایمپورٹن چیزیں کرنی ہے یہاں کیمپر وین میں ایک تو جو ہمارا فریش وارٹر کا ٹینک ہے یہ بھرنا ہے اس میں اراؤنڈ ساٹھ لیٹر کا ٹینک ہے تو اب تک خالی ہو گیا ہوگا یہاں سے یہ جو نل ہے یہاں سے گرے وارٹر نکلتا ہے جو گندہ پانی ہوتا ہے جو بھی ہم سنکھ میں یوز کر رہے ہیں یہ نکالنے کے لئے بس یہاں پر انہوں نے نیچے لیور دیا ہوئے تو یہ سارا گرے وارٹر نکل جائے گا جو سنکھ میں مطلب ہم نے برطن وغیرہ کے لئے یوز کیا ہوگا پانی کیونکہ اس میں obviously black water tank تو ہے نہیں کیونکہ ٹوائلٹ نہیں ہے تو یہ گرے وارٹر پورا خالی ہو گیا ہے اور اب اس میں فریش وارٹر بھرنا ہے اور یہاں ہمارے ایر بین بی میں ہی آگے پائپ لگی دیا ہے تو یہ بڑیا ہے اسی سے بھر لیتے ہیں تو آپ فریشنپوکے فائنلی نکل رہے ہیں جوشوہ ٹری ناشنل پر کے لئے لاسٹ ٹیم جب میں آیا تھا یہاں جوشوہ ٹری تب بہت ہی زیادہ کلاوڈی ویدر تھا تو ہم نے اس ٹائم پر کچھ خاص ہائکنگ وغیرے نہیں کری تھی اور مین جو یہ ناشنل پارک ہے سب سے زیادہ فیمس ہے اپنی ہائکنگ ٹریلز کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں اس ناشنل پارک میں دیکھنے لائک بہت ساری ہائکنگ ٹریلز ہیں ایک بہت ہی فیمس روک فرمیشن ہے جسی ہے سکل روک کہتے ہیں وہ روک بلکل سکل کی شیپ میں ہے تو یہ ساری چیزیں گھوم کے آنی ہے بہت ہی چھوٹا سا پیسفول ٹاون ہے تو اگر آپ کو ایک ریلیکسنگ گیٹاوے چاہیے سیٹی سے اس کے لئے بلکل پرفیکٹ لوکیشن ہوگی یہاں یہ اپارٹمنٹ میں انہوں نے یہ بک دی بھی ہے تاکہ آپ ساری جو یوسفل انفرمیشن ہے یہاں کی وہ دیکھ سکو تو اسی میں لکھاوا تھا جو ساری تنگس ٹو دو ہیں یہاں جوشوہ ٹریلی میں بہت ساری ہائکنگ سائٹسنگ شاپنگ وگرہ تو ہے ہی یہ ساری ماؤنٹنز وگرہ لکھی بھی ہیں جہاں پر سب سے فیمس ہائک ہے تو ہم جائیں گے یہاں یہ سکل راک ان کیز ویو پہ یہ زیادہ مشکل ہائک نہیں ہے کیونکہ کافی ساری ہائکس اس میں سے ایسی ہیں جس میں آپ کو تین چار ہنٹے ہائک کر کے جانا ہوتا ہے تو ساری انفرمیشن انہوں نے یہ بک میں ہی لکھی لیا ہے اور نیشنل پاک جانے سے پہلے ہم نے سوچا کہ پیٹرول بھی فل کرا لیتے ہیں یہاں پر جو ریٹ چل رہا ہے وہ ہے فور پوائنٹ ٹو دولرز پر گیلن تو فیول ہمارا دارا ہے ٹوٹل ستر ڈالر کا آلماس خالی ہو گئی تھی ٹنکی ٹوٹل اس میں فل ویسے سو کا ہوتا ہے کیونکہ لازد بار ہم نے بلکل ریزر پر فل کرائی تھی تو پھر بھی ٹھیک ہے یہاں پر پیٹرول امریکہ میں ریزنے بل ریٹ پہ ہے تو سامنے آگئی ہے یہ انٹرنس جوشوا ٹری نیشنل پارک اور دن میں اگر آپ کو اندر جانا ہے نیشنل پارک کے تو تیس ڈالر انٹرنس ہے پر گاڑی رات کو فری میں جا سکتے ہو اور کافی لمبی لائن لگی بھی ہے اور میں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ یہ آر وی لے کے آئے ہوئے ہیں موسٹی لوگ نیشنل پارک انہی میں گھومنے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آئے ہیں یہاں نیشنل پارک میں بہت ہی فیمس اٹریکشن ہے سکل روک دو تین مین اٹریکشن وزیٹ کرنی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے سکل روک اس سامنے والا روک ہے سکل کی شیپ میں آگے سے جا کے دیکھے گا تو یہ جو آپ سامنے والا پتھر دیکھ رہے ہو یہ پورا سکل کی شیپ میں ہے اور ہر جگہ پورے نیشنل پارک میں ایسی روک فرمیشن ہے یہ اب اتنے سارے پتھر آئے کہاں سے یہ تو نہیں پتا بٹ بلکل انریل لگتا ہے اور آج دھوپ تو بہت بڑیاں نکلی بھی ہیں یہاں پہ بٹ پھر بھی تھن پوری ہے کیونکہ ہوا بہت زیادہ چلتی ہے کل رات کو ہم آئے تھے اس ٹائم پہ تو اور بھی زیادہ تھی اور کل ہم مطلب دھنگ سے سٹار گیزنگ کرنی پائے تھے آج ملہ پورا پریپیر ہو کے آئیں گے اور رات کو کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کی یہاں سے جو پوری گیلیکسی ہے وہ کیسی لگتی ہے اور اتنے سارے بندے اتنی بڑی بڑی آر وی لے کے آئے ہیں اس کے آگے ہماری کیمپر وین اتنی چھوٹی سی لگ رہی ہے جبکہ اس کو بھی چلانے میں ہمیں اتنی رککت ہو رہی تھی فیلے بیلے تو دوسری لوکیشن پہ جو ہم آئے ہیں اس کا نام ہے کی ویوز یہاں سے پورا ویلی کا ویو دکھتا ہے اور سامنے ایک اور بندہ سیم کیمپر وین لے کے آئے ہیں ہماری ویلی ٹرائیولرز آٹھوبان کی تو آپ کو یہاں کی ویو سے ویو دکھاتا ہوں پوری ویلی کا تو وہ سامنے ہماری کیمپر وین کھڑی ہے اور وہاں ایک اور بندہ سیم لے کے آئے ہو ہے تو یہ یہاں کی ویو سے پورا ویو یہ جو سامنے پوری ویلی ہے یہ یہاں کی کچیلا ویلی ہے تو یہاں ویو پوائنٹ کے تھوڑا آگے تک ووک کر کے آرہے ہیں بہت ہی بڑی آئی ویوز ہیں یہاں سے ویلی کے آئی ٹھنک سنسٹ پہ ہی آنا چاہیے اور کافی سارے لوگ پکنے کرنے آئے ہیں اپنا کھانا وانا لے کے یہاں سے دو چیزیں دکھتی ہیں ایک کچلا ویلی اور یہ جو ساری ماؤنٹیں ہیں انہیں سان برنر ڈینو ماؤنٹیں کہتے ہیں یہی کچلا ویلی میں ایک بہت ہی فیموس ان کا موسک فیسیول ہوتا ہے جس کا نام بھی کچلا ہی ہے آئی ٹھنک بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا بہت ہی زیادہ فیموس ہے سیلیبیٹیز کے امانگ جیسے برننگ مین ہوتا ہے نوارڈا میں یہاں کالیفورنیا میں سب سے فیموس کچلا ہی ہوتا ہے باقی ویو تو آپ دیکھی سکتے ہو نیکس لوکیشن جانے سے پہلے ایک بار یہاں کیام پر ویان لگائی تھی اپنی یہ جو آپ سامنے پیٹ دیکھ رہے ہو سارے انہیں جوشوہ ٹری کہتے ہیں یہ کوئی کیاکٹس ہوتا ہے کیونکہ لگ تو یہ کیاکٹس کی طرح ہی رہے ہیں سارے کیمپر ویان کا یہ بہت فائدہ ہے ہم نے بلکل آرام سے پارکنگ میں ویان لگا لیا ہے یہاں سے سنسٹ انجوئے کر رہے ہیں اتنا بڑی ویو ہے سامنے جوشوہ ٹریز کا اور بلکل بس سنسٹ ہونے والا ہے موسیقی ہائیکنگ ٹریل ہے اگر آپ کو چھوٹی سی ہائک کرنی ہے دس پندرہ منٹ کی کیونکہ جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا بہت ساری ہائک جو اس نیشنل پارک میں وہ دو تین گھنٹے کی ہیں تو ہمیں تو سب سے چھوٹی والی کرنی تھی اور بلکل بس ابھی ابھی سنسٹ ہوا ہی ہے یہاں سے انٹرنس ہے ہیڈن وائلی ٹریل کی ایک تو ہمیں تھوڑا جلدی ہائک کر کے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ بس یہاں پر اندھیرہ ہو جاتا ہے سنسٹ کے بعد اور ایک بھی لائٹ نہیں ہے اندر نیشنل پارک کے تو اندھیرہ ہو گیا تو رستہ بھی مشکل سے دیکھے گا یہاں جو یہ ساری روک فورمیشن سے اتنی انریل لگتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ویو پوائنٹ ہے ویسے مین ہائک کر کے تو اوپر تک جانا ہوتا ہے بٹھ ہم رسک نہیں لے رہے کیونکہ اندھیرہ بہت ہی جلدی ہو رہا ہے اور فٹ جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورا اندھیرہ ہو گیا تو واپس کیمپر وین تک جانا مشکل ہو جائے گا بیسکلی پورا نیشنل پارک ایسا ہی ہے رات کو ہم یہاں واپس آئیں گے آج سٹار گیزنگ کے لئے کیونکہ سب سے فیمز تو یہ نیشنل پارک سٹار گیزنگ کے لئے ہے